ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ڈیزرٹ روز سائیکس میرا نام علی حسن ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک کہہ ہوئے ہے ایڈیوکیشنل سائیکالوجی کا جو کہہ ہے سیلف جنڈر ایفنی سٹیم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس میں جو فرز ٹاپک کہہ ہوئے ہے ویٹیز سیلف جنڈر سیلف جنڈر کیا ہے اس کو ہم ویڈ اگزیمپل پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سیلف جنڈر سیلف جنڈر کا جو تعلق ہے انسانی شناک سے ہوتا ہے سٹوڈنٹس جہاں ایک شخص اپنی جنڈر آئیڈنٹی کو پہچانتا ہے اب جو جنڈر آئیڈنٹی ہے وہ ہے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مردوں کی طرح عورتوں کی طرح یا پھر کسی اور جنڈر کیٹیگری میں سیلف جنڈر کو سمجھنے سے سٹوڈنٹ کی سائیکالوجیکل ویل بینگ پہ اثر پڑتا ہے میں اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو علی ایک پنہ سال کا سٹوڈنٹ ہے جو کہ اپنے سکول میں گرلز سے زیادہ دوستی کرتا ہے اور گرلز کے کپڑے کھلونے پسند کرتا ہے اس کے ٹیچرز کو یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ علی کی جو سیلف جنڈر آئیڈنٹی کو سمجھنے اس کی سیلف اسٹیم کے لیے کتنا ضروری ہے اگر علی کو اس کی آئیڈنٹی ایکسپٹ کرنے میں سکول سپورٹ کرتا ہے تو اس کا جو کونفیڈنس ہے اور سیلف اسٹیم بڑھ سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ایزیمپل اور جو کونسپٹ ہے سمجھ آیا ہوگا ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ وپک ہے وہ ہے ایفنیسٹی ایفنیسٹی کا تعلق ایک گروپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں ایک شخص اپنی نسل کلچرل یا نیشنل بیگراؤنڈ کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے ایڈوکیشنل سائیکالوجی میں ایفنیسٹی کو سمجھنے سے ہم سٹوڈنٹس کی یونیکس نیڈز اور چیلنجز کو اڈریس کر سکتے ہیں اب ڈیفرنٹ ایتنک بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس کو کلچرلی ریسپونسیف ٹیچنگ کے ذریعے سپورٹ کیا جا سکتا ہے اب میں ایکزیمپل دیتا ہوں ایک لڑکی ہے سارا وہ بیک ویڈ ایریا سے تعلق رکھتی ہے اس کے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے سکول میں وہ کہتے ہیں کہ جی انگلیش بولنے انگلیش بولنے کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کے سکول کی جو پرفورمس پر اثر پڑتا ہے اگر جو ٹیچر ہے اس کی ایتنک بیک گراؤنڈ کو سمجھے یا سمجھ کر کلچری انکلسیف ٹیچنگ میتھرڈ استعمال کرے تو سارا کی جو سیلف اسٹیم ہے اور جو اکیڈمی پرفورمس دونوں امپروف ہو سکتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ایکزیمپل اور میرے کونسپٹ کی سمجھ آئی ہوگی ہم نیکس ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں چلیں ہمارا جو تھرڈ اور لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سیلف اسٹیم اب سیلف اسٹیم وہ ہے جو ایک شخص اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے یعنی اپنے آپ کی قدر اور ریسپیکٹ کا احساس ایڈوکیشنل سائیکولوجی میں سیلف اسٹیم کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ سٹوڈنس کے اکیڈمی اچیومنٹ اور آورال ویل وینگ پر اثر انداز ہوتا ہے اگر ایک طالب علم کو سیلف اسٹیم آئی ہے تو وہ زیادہ کونفیڈنٹ ہوتا ہے اور بہتر اکیڈمی پرفورمس دکھاتا ہے اب میں ایک ایک ایزیمپل دیتا ہوں احمد ایک بارہ سال کا طالب علم ہے جو کہ اپنی میت کلاس میں اچھا پرفورم نہیں کرتا اس کے جو پیرنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں اس کے اکیڈمی سٹرگل کی وجہ سے اس کے سیلف اسٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو سمال اچیومنٹ پر انکریج کرتے ہیں اور اس کی ایفٹ کی تعریف کرتے ہیں یہ سب چیزیں احمد کی سیلف اسٹیم کو بڑھاتی ہیں اور دیرے دیرے وقت کے ساتھ میت سکل بھی امپروو ہوتی ہے امید کرتا ہوں جو آج کا لیکچر ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پھر بھی کمینٹ کریں فیڈبیک دینا چاہتے ہیں پھر بھی کمینٹ کریں تینک یو